میں نے اس لمحہ افتتا کے وقت بھی یہ لفظ کہے تھے وہ آج بھی میری ڈائری میں لکھے ہوئے ہیں وہ کیسٹس وہ میری وہ تقریر بھی ریکارڈ کا حصہ ہے جب میں ادارہ صلیت مستقیم کا تحسیس کا لمحہ گزارتے ہوئے میں حوالہ دے رہا تھا کہ میں نے کعبہ مقدس مسجد حرام کے باپ الفتح میں بیٹھ کر ادارہ صلیت مستقیم کا منشور لکھا تھا اور میں نے مدینہ شریف میں باب جبریل میں بیٹھ کر ادارہ صلیت مستقیم کے منشور پر غور و فکر کیا تھا اور اس کے بعد پاکستان میں آ کر اس ادارہ کو شروع کیا اور میں نے اس وقت یہ کہا تھا عجب دستور والے ہیں ہرا کے نور والے ہیں ملائے بندے کو رب سے ہم اس منشور والے ہیں اٹھو حرکت میں برکت کا یہ وعدہ آسمانی ہے لگا دو دین کی خاطر جو باقی زندگانی ہے مجھ سے مرے دوستوں نے پوچھا تھا تم کس پاور کی بنیاد پہ بول رہے ہو اتنے بڑے دامے کر رہے ہو اتنی بڑی تحریک کا خاکہ پیش کر رہے ہو ایک انقلاب کی نبید سناتے ہوئے نظر آ رہے ہو نہ تمہارے پاس وسائل ہیں نہ تمہارے پاس نیٹ ورک ہے نہ پیسہ ہے نہ کوئی اس طرح کے ظاہری وسائل ہیں تو میں نے اس اجتماع میں بھی یہ کہا تھا عبابیلوں سے عبرا کو سزا تھی جس نے دلوائی اسی رب پر یقین سے ہم نے بھی لی ہے یہ انگڑائی ابابیلوں سے عبرہ کو سزا تھی جس نے دلوائی اسی رب پر یقین سے ہم نے بھی لی ہے یہ انگڑائی چلو ہر سو صداقت کے علم لہراتے جانا ہے ملا کے کندے سے کندھا افق پیچھاتے جانا ہے وہ قبولیت کی گھڑی تھی آج اس کے نتیجے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں میں التماس کرتا ہوں نحفل میں بیٹھے ہوئے ہر مندوب سے نہ جانے کس کا تقدس اللہ کے دربار میں کتنا پسند ہے کس کی دعا کتنی مقبول ہے ان مشاعر کی دعائیں تو بڑی عظیم ہیں ہی لیکن مجمع کے کونے کونے میں مجھے شریعت سے سجے چہرے جو نظر آ رہے ہیں سروں پہ عزت کی دستاریں جو نظر آ رہی ہیں یہ چاروں صوبوں اور آزاد کشمیر سے چل کے آنے والے یہ آلہ حضرت کے روحانی بیٹھے یہ امام فضل حق کی دعوت کے امین یہ حضرت مجدد الف سانی کے سوز کے حامل یہ حضرت شیخ افق الحق محدد سے دہلوی کی روشنی کی امین یہ داتا کے دیوانے اور خاجہ کے مستانے اور یہ حضرت شیر ربانی کے دیوانے یہ حضرت حافظ الحدیث رحمہ اللہ تعالی کی سوچ سے مہتر یہ کاخلے آج اس بات پہ گواہی دیتے نظر آ رہے ہیں آسمہ ہوگا سہر کے نور سے آئینہ پوش پھر ظلمت رات کی سیمہ پا ہو جائے گی پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغامِ سجود پھر جبی خاکِ حرم سے آسنا ہو جائے گی شک پریزہ ہوگی آخر جلوہِ خرشید سے یہ چمن مامور ہوگا نغمہِ توحید سے مجھے یاد آ رہا ہے میرے مرشدِ کامل حضرت حافظ الحدیث کا وہ نورانی چہرہ جنہوں نے بھکی شریف سے ایک چشمہِ فیض انیس سو چالیس میں شروع کیا تھا آج اس چشمے کے مائے سافی نے دنیا کے کونے کونے تک سینوں کو سہراب کر دیا ہے مجھے یاد آ رہا ہے امامِ برہت امام شحمد نورانی کا چہرہ جن کے سو سے یہ کافلہ منزل کی طرف روان دوان ہے مجھے یاد آ رہا ہے ملک المدرسین حضرت علامہ تا محمد بن علوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا وہ سوزِ تبریش جن کا استدلال تمہیں بولتا نظر آ رہا ہے مجھے یاد آ رہا ہے برکت الاسر حضرت علامہ محمد نواز نقش بندی کیلامی کا وہ اندازِ تبلیغ جو آج بھی مسلمانوں کی یاد تازہ کرتا ہے مجھے یاد آ رہا ہے بغداد شریف کے اس مرد حق پرست کا وہ سبت جو انہوں نے حضرتِ غوثِ پاک رحمت اللہ علیہ کی دہلیز پہ بیٹھ کے مجھے پڑھایا تھا وہ شیخ آپ کو کریم محمد المدرس البغدادی رحمہ اللہ تعالی جنہوں نے سارا منصوبہ بنا کے مجھے انگلی پکڑ کے رستے پہ لگایا تھا میں جدر بھی دیکھتا ہوں میں جدر بھی سوچتا ہوں میں جدر بھی چھانکتا ہوں میں جدر بھی نگاہ اٹھاتا ہوں مجھے ہر طرف ہر سو فکرِ رضا کا رنگ نظر تاہا ہے آج حق پرستوں کا یہ کافلہ ایک حتمی مقام پہ پہنچ چکا ہے یہ وہ ادارہ ہے لاہور میں جب لانچ کیا جا رہا تھا اس وقت ہم در سنٹر کے اندر حضرتِ اکدس حضرتِ پیو سید محمد مذر کے یوم مشہدی حضرتِ سامی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اپنی دعاوں سے اس کا استطاق کیا تھا شہیدِ اسلام ڈاکٹر سرفراز نئیمی صاحب نے پہلا فارم فیل کر کے اقدارے کی رکنیت کا آغاز کیا تھا آج وہ کاروان وہ کافلہ اپنی منظر کی طرف چلتا نظر آ رہا ہے اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شوقِ توحید اللہ نے احلِ سنت کو دیا ہے وہ اسی مقدس جماعت کا حصہ ہے لوگوں نے توحید کا نام اپنی سیاست کے لیے اپنی اقتدار کے لیے تو لیا مگر آج تک شاکِ توحید کے لیے اتنی بڑی بزم نہ سجا سکے جو بزم عالی حق سجا کے بیٹھے ہیں صوفہ کو دیکھ لو اور اس سیسیڈیم کو دیکھ لو پوری تاریخ یہ گواہی دے رہی ہے یہ زمین بھی سننی ہے وہ آسمان بھی سننی ہے جلوہِ خرشید سننی کہکشاں بھی سننی ہے کترہِ شبنم بھی سننی پاکبان بھی سننی ہے لفظ کی تاثیر سننی داستان بھی سننی ہے مایہِ ملت بھی سننی نگاہ بان بھی سننی ہے اہلِ سنت کے جیالو باندھ لو کر تم کمر نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سننی ہے بات شروع کرنے سے پہلے میں ہر ہر آنے والے مہمان کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں ان میں سے ہر ایک ہی اپنی جگہ آفتاب بھی ہے مہتاب بھی ہے سنبل بھی ہے رہیان بھی ہے جمبیلی بھی ہے گلاب بھی ہے اس عظیم اجتماع کے پیچھے سننی جاد کانسل بھی ہے تحفظِ نمو سے رسالت محاذ بھی ہے جامعہ نظامیاں بھی ہے جامعہ نئیمیاں بھی ہے اور یا کی پاور بھی ہے آپ نے دیکھا نبیرہِ آل حضرت کیلانی حضرتِ پیس سید عظمت علی شاہ صاحب بخاری زیدہ شرفہو اپنے کن جذبات کا خیال اظہار فرما رہے تھے حضرت اللامہ حافظ عبدالستار سیدی صاحب جامعہ نظامیاں کی طرف سے اپنی کن کن مہربانیوں کی ہمرا جلوہ کر ہوئے تھے محتشم سامین حضرات رات تا بڑا ہی مقدس لمحہ ہے بڑی عجیب سی کیفیات ہیں ایسے میں ہم نے ایک سبق پڑھنا پڑھانا ہے سننا سنانا ہے صرف یہاں تک نہیں دنیا کے کونے کونے تک ہم نے سفرے کر کے بدعقیدگی کی سنیوں کو بھی ختم کرنا ہے اور نامنہاد روشن خیال ہاتھیوں کے سونڈ کاٹ کے دم لینا ہے محتشم سامین حضرات پہلا اور دوسرا ایک عقیدہ توہید سیمینار جو تھا اس کے لحاظ سے یعنی کہ ہماری ضربیں کہیں پر محسوس نہیں ہوئیں آپ جانتے ہیں ایک سیمینار کے مقابلے میں مخالفین نے بیسیوں سیمینار کیے دھوہ ضرور نکلا مگر ہمارا جواب نہیں آیا انہوں نے جو کچھ کہا جو رسائل میں لکھا یہاں سے لے کر نجد تک ہم نے اس کا انیلیسز کیا جائزہ لیا اور جو انہوں نے کوشش کی ہم اس کا بھی جواب دیں گے اور آگے ان کو زندگی گزارنے کے لیے مزید توفہ بھی دیں گے تاکہ وہ سر مارتے رہیں اور بلہ کر وہ وقت آئے انہیں بھی توہید کی یوں سمجھ آئے جیسے علامہ عمر فاروق توہیدی اور اسگر گھٹوی کو آ چکی ہے محتشم سامین حضرات توہید کی تعریف کے لحاظ سے میں ذرا ربط پہلے دو سمینار سے جوڑ دوں کچھ لوگ نئے بھی ہوں گے اچھی طرح بات سمجھ آ جائے میعارِ علوہیت کے لحاظ سے کچھ لوگوں نے گڑھ بڑھ کی اور جو میعارِ علوہیت نہیں تھا وہ میعارِ علوہیت بنا کے ظاہر کیا وہ باطل سے ادھار کھائے ہوئے تھے انہوں نے شرک ثابت کرنا تھا کیونکہ ہم نے کیا نہیں تھا اور انہوں نے اس کی تنخواہ لینی تھی اس واسطے انہوں نے انجینئرڈ شرک بنانے کے لیے اسے میعارِ علوہیت قرار دیا جو میعارِ علوہیت نہیں تھا جو شانے اللہ اپنے بندوں کو بھی دے دیتا ہے انہوں نے ان کو میعارِ علوہیت قرار دے دیا مشکل کشاہ ہونا حاجت رواہ ہونا گاتا ہونا دستگیر ہونا یہ وہ منصب ہیں جو رب زلجلال اپنے بندوں کو بھی عطا کر دیتا ہے یاد رکھنا میعارِ خدا بندی میعارِ علوہیت مجازی نہیں ہوتا عطائی نہیں ہوتا پوری تحریف میں کبھی بھی اللہ کے سوا وہ کسی کو نہیں دیا گیا جن لوگوں نے مشکل کشاہ ہونے کو حاجت رواہ ہونے کو میعارِ علوہیت بنایا ہم نے سو آیاتِ قرآن پیش کر کے ان کی تحریفِ توحید کو مسترد کیا اگر تم میعارِ علوہیت یہ بناتے ہو تو پھر بتاؤ بدر کے میدان میں پرشکے کیا کرنے آئے تھے انہوں نے مدد کی تھی وہ مددگار بنے تھے اگر مددگار ہونا خدا ہونا ہوتا ہے تو پھر بدر میں شرک کو کیوں جائز قرار دے دیا گیا تھا اگر وہاں توحید ہے تو یہاں بھی توحید ہے کہ رب زلجلال کے ازن کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہلا سکتا اور رب چاہے تو اس کے بندے بھی بندوں کے مشکل کوئی شاہ بن جاتے ہیں ہم نے میعارِ علوہیت وہ بیان کیا جو عرش سے اترا جو صفحہ پہ پڑھایا گیا جو بدرہنین کا نعرہ تھا وہ کیا ہے میعارِ علوہیت دو چیزوں کا نام ہے واجب الوجود ہونا اور مستحق کے عبادت ہونا میرے رب کے سوا کوئی واجب الوجود نہیں ہے میرے رب کے سوا کوئی مستحق کے عبادت نہیں ہے وہی واجب الوجود ہے وہی مستحق کے عبادت ہے یہ میعارِ علوہیت نامجاز میں آتا ہے ناعتائی ہوتا ہے الحم سے لے کر ونعاز تک پورا قرآن اس کی ہمارت کر رہا ہے میرا رب واجب الوجود وہی مستحق کے عبادت جہاں تک مشکل کشائی ہے حاجت روائی ہے اللہ نے خود بھی فروائی ہے بندوں سے بھی کروائی ہے ارشاد فرماتا ہے وَإِنْ جُرِيدُوا اَنْ جَسْدَعُوْكَ فَإِنَّ حَسْبَتَ اللَّهُ هُوَا الَّذِي أَجْزَدَاكَ بِنَسْرِهِ وَبِالْمُمِنِينَ محبوب تمہارے لئے رب کافی ہے اس نے تمہاری دو پر مدد کر دی بِنَسْرِهِ اپنی مدد بِالْمُمِنِينَ اپنے بندوں کی مدد سے بِنَسْرِهِ قرآن ہے وَبِالْمُمِنِينَ بھی قرآن ہے اب اللہ کی مدد کے ہوتے ہوئے دوسری کسی مدد کا بظاہر تو کیا بنتا ہے نہ رب کی مدد میں کمی ہے نہ سوتا ہے نہ دورے پہ جاتا ہے نہ بیمار ہوتا ہے نہ اس کے لئے فنا ہے نہ وہ ٹھکتا ہے اس کی مدد کافی ہی کافی ہے تو آیت یہاں پہ ختم ہو جاتی وہ اللہ وہ ہے محبوب جس نے تمہاری اپنی مدد سے مدد کی لیکن آیت ختم نہیں ہوئی آیت آگے بھی ہے مٹ گئے مٹانے والے اللہ مدد باقی سب شرم و بدد کہنے والے تو وہ برباد ہو گئے قرآن آج بھی مسکرہ رہا ہے اللہ فرماتا ہے محبوب توہری مدد میں نے دو طرح کی ہے بِنَسْرِهِ وَبِالْمُمِنِین اپنی مدد سے مومنین کی مدد سے جو تم سے پوچھتے ہیں کیا جاتے ہو داتا صاحب لینے جب رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے تو داتا سے کیا مانگتے ہو جب رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے تو یہ کیوں کہتے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جھولی بھر دو جو پوچھتے ہیں ان سے پوچھو جب رب کی مدد میں کوئی کمی نہیں ہے تو بِنَسْرِهِ کے بعد وَبِالْمُمِنِین کا ذکر کیوں کر دیا گیا بِنَسْرِهِ پر بات ختم ہو جاتی